موسیقی 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 سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی الیکٹیکل کے شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے بعض بچے وہ ڈپلومہ کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیا معلومات فرام کر رہے ہیں کہ ان کو ڈپلومہ کے بعد کیا کرنا چاہیے کس طرح وہ پاک آرمی میں جا سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ میں نے جب اپنی سروس کا آغاز کیا تقریباً نائنٹی سیونٹی سیکس میں تو اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی جو آج کل جدید آ رہی ہے کہ موٹر ٹائپ ٹیکنالوجی آئے الیکٹرونے کا یہ چیزیں نہیں تھی مکینیکل زیادہ تھی الیکٹریکل زیادہ تھی تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ پرانے سسٹم تھے برطانیہ ٹائم کے اس میں بڑے بڑے پینل تھے ان پینلوں میں دیکھنا ہوتا تھا تو کوئی فالڈ پڑھا ہے وہ کیسٹر ہے کیسے پڑھا ہے آٹومیٹم مشینیں تھی ایک جاب آپ نے باندھ دیا اس کے پرساری آپ نے رینجوں کے مکینیکل ہی ساری تھی مکینیکل رینج لگانی ہے جیسے جیسے وہ کام تو آج کل تو یہ ہے کہ کمپورٹر ہے ٹائچ سسٹم ہے تو ٹائچ سسٹم کی بہت زیادہ ہمیت ہے اس کے لیے جو نا آپ نے گوئی بھی الیکٹریکل کا لینا چاہتا ہے تو وہ الیکٹرونی کا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکٹریکل کی نسبت الیکٹرونیس کا کام زیادہ اچھا ہے دور الیکٹرونی کا اور ہماری ملک یہ ہے کہ ہمارا ملک پسماندہ ملک تھا اس میں ٹیکنالوجی اس وقت آتی ہے جب فارم میں ٹیکنالوجی وہ اپنے میاد پوری کر لیتی ہے پھر وہ پاکستان میں آگئے اپنی شراغت کراتی ہے انکل نے جو اتنا اتنے سال کام کیا تقریبت چھبی سال فرما رہے ہیں آپ تو انکل نے بتایا مجھے کہ آپ الیکٹریکل کی بجائے الیکٹرونیس کا جو ہے نا یہ شعبے اس شعبے میں ہیں اس میں زیادہ ترقی کے چانسز ہیں تو انکل جی آج کل جو لوگ یہ الیکٹریکل کا کورس کرتے ہیں نا کورس کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں ایک دن ہی میں ہم پیسے کمانا شروع کر دیں تو کورس کرنے کے بعد ان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کچھ پریکٹریکل کرنا چاہیے کہ اس کے والے ذرا بتائیں کیونکہ جب اکسٹ ڈپلومہ کرتے ہیں نا وہ جاتے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ساری افضل لگ جائیں تو اس کے والے صاحب کیا ٹپس یعنی کسی نے آغاز سیکھنا چاہتا ہے کوئی یہ ٹیکنیکل فن یعنی کہ الیکٹریکل کا کام سیکھنا چاہتا ہے تو ان کو کن کن پوائنٹ کو مدنظر کھنا بڑھے گا بات یہ ہے کہ جا پریکٹریکل کے ساتھ تھیوری بھی زوری ہوتی ہے لیکن صرف تھیوری سے کام نہیں چلتا تھیوری میں جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ پریکٹریکل میں وہ نہیں ہوتی ہمارے پاکستان کی ٹیکنولوجی ہے اگر کوئی آدمی کہے گا جی میں تھیوری پڑھ کے انجینیر بانجوں کو تو بالکل زیرو ہے وہ صرف تھیوری سمجھ سکتا ہے جب تک کہ پریکٹریکل میں نے عمار کھائے گا اور پریکٹریکل میں جب آتا ہے تو وہ تھیوری سے ہٹ کے ہمیں تجربہ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر تھیوری کو مطابق ہم چلیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے تھیوری کے علاوہ جو پریکٹریکل فیلڈ میں جب آتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزیٹ جو پریکٹریکل ہوتا ہے اور اس میں صرف تھوڑی سی تھیوری میں تھیوری کی جو ہے وہ تھوڑی سی مدد ضرور مل جاتے ہیں لیکن کام جو پریکٹریکل ہی اپنی اپنی ذہن سے ہی کرتا ہے یعنی کہ انگل جی آپ تھیوری کی نسبت پریکٹریکل کو زیادہ ہمیں دیتے ہیں پریکٹریکل زیادہ ہونا چاہیے جتنا پریکٹریکل زیادہ ہوگا تھیوری میں تو آپ کو صرف یہ ہے جس طرح ہمیں پتہ چلے گا بولٹیج کیا ہے وارڈ کیا چیز ہے ریسٹر کیا چیز ہے یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گی لیکن پریکٹریکل ہی لان میں جب تک ہم اس کو پریکٹریکل اپنی ہاتھ سے نہیں کریں گے سمجھیں گے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی پریکٹریکل اپنی سمجھ نہیں آئے گی سر تو یہ بچے جو ہیں جو ڈپلومس بگرہ کرتے ہیں تو وہ پریکٹریکل کون سے سکھیں پریکٹریکل اس کے لیے کسی فیکٹری میں چلے جائیں اگر بغیر ترہا کے بھی سیلیگ پر مل جاتی ہے تو موسٹ بیلکم ضرور کریں لیکن پریکٹریکل کے بغیر تیوری بالکر جوانہ زیر ہو انکل جی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ ڈپلومہ کر لیتا ہے اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ وہ جلد جلد پیسے کمانے اس کے تو وہ پانچ سال گزارت دیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ اتنی پیسے کمار ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے جو پریکٹریکل میں کرتا ہے نا تو جب وہ اتنی سال گزارت ہے تو اس سے ڈبل پیسے کمانے والا بن جاتا ہے تو یعنی کہ یہ آپ بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جب یہ ڈپلومہ کرتے ہیں اس کے فوراں بعد کیا کرنا چاہیے پریکٹریکل کی طرف جانا چاہیے یا یہ جہاں پہ یہ فیکٹریوں میں لگ جاتے ہیں یہ پروڈکشن کے کام میں جہاں کچھ سیکھنے کا کام نہیں ملتا تو دس سال بعد بھی پھر بھی زیرو ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے معاشی مسائل تو آپ کو پتہ ہے بہت کام ہے معاشیت کے کیونکہ پیسہ نہیں ہے لوگ بجارے فیصے دے کے ڈپلومیتیں حاصل کر لیتے ہیں لیکن پریکٹریکلی کرنے کے لیے ایک تو جہاں پاکستان میں نہیں ملتی جہاں کوئی ملتی بھی ہے تو زیادہ وہ مین پاور لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ آگے ہمارا کام کر دے لیکن پیسے کے لیے ہم سے مطالبہ نہ کریں اس کے لیے کیونکہ اس نے اپنی لائف میں تجربہ لینا ہے اپنے جو پریکٹریکلی جو اس نے کیا ہوا ہے اس سے اس نے فیضہ اٹھانا ہے اس فیضہ اٹھانے کے لیے اگر اس سے تھوڑا سا ریلیکس بھی مل جائے کہ اسے پیسے نہ بھی ملے لیکن وہ اپنا پریکٹریکلی نہ چھوڑے پریکٹریکلی کرے گا جب وہ پریکٹریکل میں عبور حاصل کر لے گا تو پھر ایک وقت ایسے آئے گا کہ لوگ آپ کے پیچھے پھیریں گے آپ کو پیسے دیں گے اور آپ اپنے نقلے کریں گے کہ نہیں ہمیں اتنے پیسے نہیں چاہیے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے پریکٹریکل میں اپنا پیسہ نہیں دیکھا پریکٹریکل میں آپ نے اپنا تجربہ لینا ہے نالج لینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ اس میں بھور حاصل کر لیں گے تو پھر لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ آگے ہو گئے لیکن اگر آپ پیسے کے لیے جائیں گے تو آپ پیسے پی لیے آپ آگے پیچھیں گے تو آپ کا پیچھلا سارا جو آپ نے پریکٹریکل کیا یا جو آپ نے سیکھا وہ سارا آپ کا بیکار جائے گا کیونکہ آپ پیسے کے چکر میں پڑ جائیں گے اپنے کا جو بھی تعلیم آپ نے حاصل کیا ہے اس سے پورا فیضہ اٹھانے کے لیے تھوڑی قربانی بھی کرنی پڑتی ہے پہلے مالی قربانی ہو گئی اب بدنی قربانی کر لیے ہیں کیونکہ مالی قربانی تو ماں باپ نے کر دی انہوں نے پیسہ آپ کو دے دیا کہ آپ جائیں بچے پڑے جیسے جانا جانا ہے اب پریکٹریکل سیکھنے کے لیے آپ نے اپنی بدنی قربانی کر دی ہے جو آپ نے تین چار سال آپ نے اس میں تھیوری میں لگائے ہیں اس میں آپ دو چار مہنے بدنی کریں گے اپنی میرے ذائب اس میں لگائیں گے جس میں لگائیں گے اس میں اپنے مین پاورا پر خرج کریں گے اس میں پیسے کا لار لجنا رکھیں تو پھر آپ گامیاب ہوں گے اور پھر پانچ چھے مہنے کے آپ اس کا سمر دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے پیچھے پر رہیں گے اور آپ آگے کے جائیں گے دیکھیں جی دو ناظرین ہمارے انکل نے ہمیں کتنا اچھا گاڑ کیا تو انشاءاللہ یہ تو ان کی جو ویڈیو تھی نا اس کا میں نے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی جو ویڈیو کے تین سے چار پار چلا ہوں یہ ایک پار اب بھی ان کا میں نے بنایا ہے اس ویڈیو کا پہلا حصہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا دوسرا حصہ انٹرویو میں پوچھوں گا میں کہ آپ نے جب کام کرتے تھے کام کرنے کے دوران جب آپ آر میں کام کرتے تھے اس کے دوران بھی ماشاءاللہ یہ آؤٹر بھی کام کرتے تھے کافی پیسے ماشاءاللہ یہ کماتے تھے اور ماشاءاللہ پینشن بھی ان کی آ رہی ہے اور پھر انہوں نے ایک بڑا پیارا بزنش شروع گیا ہوا ہے اس کا بھی میں آپ کو بزنش آئیڈیا دوں گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے